بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں آپ اس حریک میں شامل ہو کر اپنے دلوں اپنے گھروں اپنے ملک پورے عالم میں دین اسلام کو غالب کریں دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر وَلَا تُعَسِّر وتمن بالخیر وَسَلَّ اللَّهُ وَلَا حَبِيبِهِ مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَدْ وَأَصْحَابِهِ عام طور پہ انطلاق دینے کا حق نیا کو ہوتا ہے وہ اگر طلاق دے دے تو ہو گئی اور اگر طلاق دینے کا حق بیوی کو بھی تفریز کر دیا گیا ہو نکاح کے وقت میں تو بیوی بھی طلاق دے سکتی ہے وہ موشر ہو جائے گی طلاق دے دینے کے بعد عددت کے وقفے میں رضو کیا جا سکتا ہے اگر رضو نہ کیا جائے تو طلاق واقع ہو جائے گی اور سیپریشن ہو جائے گی اس درست نے کیا اطلاق کا مسئلہ یہ ہے نا کہ جو دوبارہ ابحام رہے ہیں لوگوں بتائیں کہ وہ موشر نہیں ہوئی ایک اور یہ دو نہیں ہو سکتا ہے کیا ابحام کیا ہے؟ آرہ ہے بس کو آرہ ہے چلیے داڑھی سنت کے مطابق کتنی ہونی چاہیے اس کے مطالق کچھ بتائیں لیکن اس میں ذرا سے اختلاف ہے داڑھی رکھنا تو واجب ہے اور کتنی رکھی جائے یہ سنت ہے حضور کی کتنی تھی بعض کے نظیق یہ ہے کہ اس کو بالکل قینچی ہی نہیں لگانی چاہیے چھیڑنا ہی نہیں چاہیے بعض کے نظیق یہ ہے کہ اس کو نہیں تراز خراش کرنی چاہیے اس کو خوبصورت بنانا چاہیے ایک انگلی ایک مشت اور تین انگلیاں بعض کے نظیق ایک مشت اور دو انگلیاں لیکن جو امام حنیفہ کا قول بتایا جاتا ہے اور جس پہ اکثریت ہے وہ صرف ایک قبضہ یعنی چار انگلیاں یہ ہے سنت کے مطابق خامن کے مرنے کے بعد کیا عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنی عدد کے دن اپنے شوہر کی گھر ہی پورے کرے یہ اپنے والدین کی گھر میں بھی عدد پوری نہیں کر سکتی یہ حالات پر مبنی ہے اس کیلئے اصل میں ایک جگہ بیٹھنا اور دنیا سے الہدگی اختیار کرنا ضروری ہے اگر حالات ایسے ہیں کہ وہ خامن کے گھر میں نہیں رہ سکتی تو اپنے والدین کی گھر رہ سکتی ہے وہاں عدد پوری کر سکتی ہے سسری اور قاہلی دور کرنے کا کوئی طریقہ اور وظیفہ بتا دیں طبیبِ عشق نے دیکھا مجھے تو فرمایا تیرا مرض ہے فقط عارضو کی بینیشی ابھی عارضو کا محبت کا ڈنک ٹھیک سے نہیں لگا اگر پیار کا ڈنک لگ جائے تو نیدیں اڑ جاتی ہیں بھوکیں ختم ہو جاتی ہیں کھانے کے وقت یاد نہیں رہتے اور بیمار پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی پھر کچھ ہوش نہیں رہتا ہے عطاول شاہ بخاری ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ دن کہیں رات کہیں صبح کہیں شام ایک جا رہتے نہیں عاشقِ بدنام کہیں دن کہیں رات کہیں صبح کہیں شام کہیں اور وہ کہا کرتے تھے کہ میری ایک تہائی زندگی جیل میں گزر گئی اور دو تہائی زندگی ریل میں گزر گئی سفر کرتے کرتے بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما دے اور اس سے بڑھ کے اس دنیا میں اور کوئی نعمت نہیں ہے تو سستی قاہلی تو بہت معمولی چیز ہے میں ارز کرتا ہوں کہ بیماری بھی کچھ نہیں بگاڑ تھی اور موت بھی آئے تو آدمی مر نہیں پاتا آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ طلاق کے بعد دوبارہ وہی میاں بیوی آپس میں نکاح کر سکتے ہیں کیا اس کے لئے حلالہ ضروری نہیں ہے یہ سوال تین طلاق کے ریفرنس سے پوچھا جا رہا ہے نہیں یہ جس طلاق کا ذکر قرآن وزید میں ہے وہ تین طلاقے نہیں ہیں وہ ایک طلاق ہے جس میں رجوع بھی ممکن ہے اور جس میں عدت ختم ہو گئی تو دوبارہ نکاح بھی کیا جا سکتا ہے اس کا تعلق تین طلاقوں سے نہیں ہے اگر تین طلاقیں ہو گئی ہیں پھر بالکل ختم ہو گیا اکیسا ہرالہ بلالہ کچھ نہیں دو طلاقوں کے بارے میں بھی وہی ہوگا کہ اگر دو طلاقیں ہو گئی ہیں تو اس میں رضو بھی ہو سکتا ہے اور عدت اگر ختم ہو گئی جدائی ہو گئی تو دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے کیا بوڑی عورت بھی عدت کے دوران گھر سے باہر نہیں جا سکتی وہ تو ویسے بھی نہیں جا سکتی وہ تو ویسے ہی اللہ کی طرف سے عدت میں آ گئی ہے قصیدہ پردہ شریف کی کیا ہسٹری ہے کیا یہ میوزک کے ساتھ پڑھنا جائز ہے جس طرح آج کیلے ٹی وی پر آتا رہا ہے مزید بنا ٹی وی نے بہت ساری ناتیں میوزک کے ساتھ شروع کر دی کیا ان ناتوں کا سننا جائز ہے قصیدہ پردہ جو ہے یہ علامہ بوسیری رحمت اللہ علیہ کی ایک نات ہے علامہ بوسیری رحمت اللہ علیہ کو فالج ہو گیا تھا اور مہت علاج کرائے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے تو انہوں نے یہ نات کہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں چادر عطا فرمائی وہ جب صبح اٹھے تو چادر ان کے پاس موجود تھی اور وہ فالج سے ٹھیک ہو چکے تھے اور یہ قصیدہ بردہ ہے باقی ہے کہ یہ موسیقی کا سلسلہ اس کا جو ہے اس میں بہرحال کلام ہے کہ وہ کس حد تک موسیقی جائز ہے اور کس حد تک اس کی وہ ایک الگ مسئلہ ہے جب انسان سمندری سفر میں ہوتا ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کا جنازہ پڑھ کر اس کو سمندر میں ڈال دیتے ہیں تو اس شخص پر خبر کا حساب کتاب کس طرح سے ہوگا حساب جسم سے نہیں ہوتا روح سے ہوتا جسم کو تو سمندر میں مشلیاں کھا جائیں گے اور ادھا جسم کو قبر میں کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے حساب روح سے ہوتا ہے اور روح کا کچھ نہیں بگڑتا قرآن کریم جن آیات میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالی سے دعائیں مانگی گئی ہیں کیا نماز میں رکوع کے بعد دو سجدوں کے درمیان قیام قائدہ میں پڑھ سکتے ہیں قیام میں پڑھ سکتے ہیں قعود میں پڑھ سکتے ہیں اور بعض فقہہ کے نزدیک دعائیں سجدے اور رکوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں نفر نماز میں قرآن پاک میں بار بار حکم آیا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاو کیا انسان سوائے زمین کے کہیں اور جا کر فساد پھیلا سکتا ہے موارنہ امام حریفہ کی مجلس میں ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ بحث ہو رہی تھی کہ روزہ کی سخت افطار کیا جائے غرود کے فوراں بعد یہ انتظار کیا جائے تو ایک صاحب میں کہا کہا جائے کسی دن غرود ہی نہ ہو تو پھر کیا پھیلاو یہ وہی سوال ہے کہ زمین سے نکل کے باہر کہاں فساد پھیلائیں گے تو دور یہی ہو سکتا ہے کہ سیاروں میں کہیں خفضہ میں کہیں جا کے فساد پھیلائیں اور کیا ہو سکتا ہے گھروں میں محفل ملاد کروانا جائز ہے افضل طریقہ کیا ہے مورنہ شفریتانی صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا محفل ملاد کروانا جائز ہے انہوں نے کہا ہرگز نہیں پھر انہوں نے پوچھا گیا کہ اگر محفل ملاد میں یہ یہ چیزیں نہ ہوں انہوں نے کہا نہیں پھر بھی نہیں انہوں نے کہا اچھا اگر محرفی ملاد میں یہ یہ چیزیں ہوں اور ان کا احتمام کیا جائے انہوں نے پھر کوئی حرج نہیں مگر اس جواب تو مکمل ہونے میں دس سال لگ گیا ہے عزیزانِ گرانی محفل ملاد دھر میں منقد کرایا کریں لیکن بدعات سے بچتے ہوئے وہ جو مسہری بچھائی جاتی ہے کہ یہاں حضور تشریف لائیں وہ نہ بچھائیں حضور آپ کی گھر محفل ملاد میں رشوت سے بنے ہوئے گھر میں آپ تشریف نہیں لائیں گے آپ یقین بکھیں وہ اس بازار کی عورتیں محفل ملاد منقد کرتی ہیں اور وہ بھی ایک مسہری بچھا دیتی ہیں وہ مسہری جس سے سال بھر زندگی ہوتی رہی وہ کمرہ اور وہ کوٹھا جو سال سال بھر ایک گٹر بنا رہا اب وہ بارے ربیل برل کو حضور روحان تشریف لائیں گے خدا سے در ہو یارو خدا خوفی کرو کچھ شرم کرو حضور کا لحاظ کرو کوئی گستاخی کی بھی حد ہوتی ہے یہ نہ کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ خوشی منانا ایک طبعی بات ہے وہ کر لیں اسی کو سیرت کا جلسہ بنا لیں اسی کو ناکھانی کی ایک محفل بنا لیں اور ناتیں سلیقے کی چلیں دیکھیں ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں یہ کام اگر آپ نہیں کریں گے تو جاہل لوگ کریں گے ناکھانی آپ نہیں کریں گے تو جاہل لوگ کریں گے اور اپنے طریقے سے کریں گے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ صحیح طریقے سے گھر میں سیرت کی محفل میلات کی محفل آپ منعقد کریں اور اس طرح سے کریں کہ اس میں بیدات نہ ہو صرف اس محفل سے ہی روک دینا یہ کوئی جواب نہیں ہے لوگ تو کریں گے اور غلط طریقے سے کریں گے اس سے بہتر ہے کہ آپ صحیح طریقے سے کریں اور اس کو سیرت کی ایک مجلس بنا لیں اور اس میں باقی خرافات نہ کریں کہ اب حضور تشریف بلا رہے ہیں سارے کھڑے ہو جاؤ یہ بہتر کیا نہ کریں ہمیں محفل میلات سے کوئی قد نہیں ہے لیکن محفل میلات کے اندر آپ کرتے کیا ہیں بس اس میں ذرا احتیاط کی ضرورت ہے آپ کریں اور دیکھیں یہ بھی ایک بڑی بے ذوقی کی بات ہے کہ ہم نہ نات لکھیں نہ نات پڑھیں اور نات پڑھنے والوں پر احتراز کریں احتراز کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا مسئلہ کا حل یہ ہے کہ آپ اس سے اچھی نات کہیں اس سے اچھے طریقے سے پڑھیں اور جو لوگ غلط ناتیں لکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں ان کو ریپلیس کر دیں ان کی جگہ لے لیں یہ ہے حل روکنا یہ کوئی حل نہیں ہے مجھے شرعن کوئی چیز معنی نظر نہیں آتی یعنی حضور کی مجلس محلات سے شرعن مجھے کوئی چیز معنی نظر نہیں آتی اس کو میں دین کا حصہ قرار نہیں دیتا ہوں دین سے باہر کی چیز ہے لیکن دین سے بہت ہی چیزیں باہر کی ہیں جو ہم کرتے ہیں دین کا حصہ نہ سمجھتے ہوئے یہ آپ کریں ایک مفید عمل سمجھتے ہیں بھئی آپ صبح سیر کو جاتے ہیں آپ یوگا کرتے ہیں آپ بیڈ منٹن کھیلتے ہیں آپ کرکٹ کھیلتے ہیں یہ دین کے حصے تو نہیں ہیں نا لیکن آپ کرتے ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہے ہم کرتے ہیں کر لیں اگر اولاد کا پڑھ کر بخشنا سب سے بڑا سب کا جاریہ ہے میں نے یہ نہیں کہا ہے اولاد کا تعلیم یافتہ ہونا اور آگے لوگوں کو تعلیم دینا یہ سب کا جاریہ ہے تو بے اولاد حضرات کے لیے سب سے بڑا سب کا جاریہ کیا ہوگا کہ وہ لوگوں کو تعلیم دیں اور روحانی اولاد پیدا کر دیں اصل اولاد تو وہ ہے اصحاب کشف سے کیا مراد ہے اصحاب کشف وہ ہوتے ہیں جنہیں کبھی کبھی بیٹھے ہوئے کشف ہو جائے اور کشف یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں معلوم ہو جائیں جو عام طور پر معلوم نہیں ہوتی اور یہ اندازہ ہوتا ہے اور کشف والے کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کشف ہو رہا ہے جس طرح سے موجزہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے معجزات کا صدور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نبی کی طرف سے نہیں ہوتا نبی جب چاہے موجزہ صادر کر دے ایسا نہیں ہوتا اللہ جب چاہتا ہے اس نبی کے راستے سے اس نبی کے اندر موجزہ صادر کر دے بلکل ایسے ہی اللہ کا ولی اصحاب کشف جو ہے ایسا نہیں کہ وہ جب چاہے اس پر کشف صادر کر دے کبھی کبھی ہوتا ہے اور جب اللہ چاہتے ہیں اس پر بعض چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں بعض راز ہوتے ہیں بعض ان کو اللہ تعالی بتا دیتے ہیں اور کبھی وہ درست ہوتی ہیں کبھی غلط بھی ہوتی اس لیے صاحب کشف کا جو کشف ہے ایک ولی کا جو کشف ہے یا ایک ولی کی جو کرامت ہے اس ولی کے لیے حجت ہے صرف اس ولی کو اس صاحب کشف کو اس پر عمل کرنا چاہیے باپیوں کے لیے حجت نہیں ہے اب اس پر آپ کو ایک لطیفہ سنا دیں ہمارے حضر صاحب جو ہیں مہرنہ مبوکر غزنی صاحب نیا مکان لیا انہوں نے شف ہو گیا اس میں اب وہ نماز پڑھنے لگے تو کہنے لگے یار بیت اللہ کس طرف ہے انہوں نے کہا اس طرف ہے میں نے کہا اس طرف ہے وہ یہ کہتے ہیں میرا کشف بتا رہا ہے کہ بیت اللہ ادھر ہے میں نے کہا آپ کشف معتبر نہیں ہے میرا علم معتبر ہے میں نے کہا باہر سے دیکھے آ رہا ہوں مسجد کا روح ادھر ہے میں نے اچھا بھئی تو جیدر میں نے موں کیا جیدر میں نے کہا اس طرف موں کر کے نماز پڑھ لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کشف کہہ رہا ہے میرا رخ ادھر ہے بیت اللہ ادھر ہے آپ کو کشف معتبر نہیں ہے میرا علم معتبر ہے اب مرید اکڑ گیا تو اکڑ گیا انہوں نے تاکہ پھر پڑھا ہو نماز نماز بھی پڑھا دی اب انجینئر کو بلایا کہ پھر جارہا وہ تھا بھی انجینئر انجینئر میں رہ رہا تھا انجینئر کو بلایا اس نے زاویہ میں نکال کر جو دکھایا تو وہی حصہ نکلا جہاں ان کا کشف تاہر ہے بلکل وہی نکلا اگزیکٹ وہی زاویہ اور میرا جو اندازہ تھا جو باہر سے مسجد دیکھ کے آ رہا تھا وہ غلط نکل تم تو علم کہہ رہے تھے میں نے کہا علم نہیں تھا زن تھا وہ بھی قابل تقرید نہیں تھا تو ہم نے اللہ والوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کو کوئی شخص یقین سے کہا کہ نہیں جی میں دیکھ کے آ رہا ہوں یوں نہیں یوں تو اپنا کشف بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے بھی تمہاری مات اس قسم کے بہت سے واقعات ہمارے ساتھ ہوئے ہیں تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے کشف کو حجت نہیں سمجھتے قرآن پاک پر چند شبہات کا اضالہ یہ کتاب باہر ایک موٹر سائیکل والے کے پاس موجود ہے جس طرح ظلم کرنا زیادتی ہے اس طرح ظلم سہنا بھی زیادتی ہے آپ معلوم ہیں کہ تاجر پہلے بھی کتنے ہی ٹیکس ادا کرتے ہیں جبکہ ہر شخص معلوم ہیں کہ انٹریکسوں کا صحیح استعمال نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے اب آپ مزید تاجر مجید ٹیکسوں کی جارتال کر رہے ہیں بھئی بات یہ ہے میں نے تو نہ تاجروں کی حمایت کی ہے نہ حکومت کی لیکن ایک بات میں کہہ دوں آپ حضرات سے دنیا کے کسی ترقی آفتہ ملک میں آپ سے چلے جائے وہاں ٹیکسوں کا یہ نظام نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے میرے باس میں حکومت میں سب سے پہلے محکمہ انکم ریکس ختم کر دوں ٹیکسٹ خود و خود آ جائیں گے آج آپ پولیس کا محکمہ ختم کر دیں میں آپ کو یہ خیم دلاتا ہوں اسی فیضت جرائم تو بیئے سے یہ ختم ہو جائیں آپ پولیس کا محکمہ ختم کر دیں میں ہانگ کانگ گیا اور پہلے تین چار دن مجھے پولیس کا ایک آدمی بھی نظر نہیں ہے پورے ملک میں میں سنگاپور گیا میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کسی چوراہے پہ مجھے پولیس کا ادمی نظر نہیں آئے ٹیفک کنٹرول کرتے ہیں آپ دیکھیں جو بات میں نے کہی تھی اور وہ فاتح میں چب بھی گئی ہے اداریہ میں کہ آپ دین کا جذبہ لوگوں میں پیدا کریں تو یہ مطالبات کی جنگ ختم ہو جائے گی لوگ دینے والے بن جائیں گے اور جو ٹیکس لے رہے ہیں وہ اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کریں گے اس سقت تو آپ کا ٹیکس کا آفیسر کہتا ہے چلے ہو دوسری خام کا ٹیکس دے رہے ہو انہیں پیسے میند دیو اور جان چڑھاؤ اس سقت تو سارا ایک انکم ٹیکس آفیسر کھا جاتا ہے ٹیکس وہ پہنچنے نہیں دیتا اس اعتباد سے میں تاجب برادری کو مظلوم سمجھتا ہوں کہ یہ جو انکم ٹیکس لینے والا ہے پورا محکمہ ہے یہ چور ہے یہ ڈاکو ہیں ان کو درمیان سے ہٹاؤ اور حکومت کوئی اور طریقہ اختیار کرے ٹیکس رسول کرنے کا یہ چیمبرز آف کومرس انڈسٹری جو ہے یا ان کی خود اپنی جو انجمنے ہیں یہ باقعہ دے ٹیکس حکومت کو دے دے انکم ٹیکس آفیسر کو درمیان سے ہٹا دیں ٹیک ہو جائے لیکن ایک بات بتا دیں میں جانتا ہوں کہ ہماری تاجب برادری ٹیکس دینا نہیں چاہتی ہماری تاجب برادری میں حب الوطنی کا کوئی جثبہ نہیں ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ اس کو ایک اسلامی ملک سمجھتے ہی نہیں ہے میں حکومت کو بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لئے لوگوں کو یہ یقین دلا دو کہ یہ ملک جو ہے مقدس ملک ہے اسلامی ملک ہے تم پہ ہن برسے گا پیسے برسیں گے لوگوں پہ پاس بہت پیسہ ہے نہیں جاتے جس دن انہیں پتہ چل گیا کہ یہ ملک مقدس ہے یہ حرم ہے یہ دین کا قلعہ ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا گھر ہے پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے لیکن یہ عقل سے فارق لوگ ہیں ان کو اتنی سی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کام جو ہے یہ دینی جذبے سے ہوں گے یہ مارسلہ کے ڈنڈے سے نہیں ہوں گے یہ پولیس اور فوج نہیں کر سکتی یہ دین کا جذبہ یہ کام کرے گا اتنی موٹی سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی اور ہم پہ وہ طریقے یہ اختیار کرتے ہیں وہ لاغو کرتے ہیں جو باہر کے ملکوں میں لوگ کرتے ہیں ان کے ہاں ایک نظام تربیت ہے ان کے ہاں ایک ٹیکس کلچر بن چکا ہے اس کو بننے میں وقت لگے گا ہاں یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ جو ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے یہ ضروری ہے پتہ تو چلے نا کہ آپ کے موبائل ٹیلی فون کا بل کتنا ہے آپ وصول تو آپ چندہ کرتے ہیں اپنے مدرسے کے لیے بیٹا آپ کے ایچیسن کھولیج میں پڑھ رہا ہے پتہ تو چلے نا یہ چیز تو کھل کے آئے نا میں تو جاتی طور پر جانتا ہوں جہاں میں کھولا ہوا ہے دنیا کی اولاد کو آپ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا کوئی مدرسہ نہیں ہے اس سے اچھا کوئی ادارہ نہیں ہے تعلیمی اپنے بیٹے کو ایچیسن کھولیج میں داخل کرائے ہوا ہے ریکارڈ پر تو آئے نا چیز یہ تو ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں آپ کے ٹیلی فون کے بلج کتنے ہیں جیس کا بلج کتنا ہے کچھ ویریفائی تو ہو نا کہ آپ ہیں کیا اور اپنے آپ کو ظاہر کیا کرتے ہیں یہ تو ضروری ہے اس کے خلاف آپ اگر سٹرائک کرتے ہیں تو تین سال اور کرتے رہیں آپ موں کے بلگ گریں گے غلط بات پر آپ اڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو فتح نہیں دے گا ڈاکوپنٹیشن گوان میں آپ اگر اڑتے ہیں تو موں کے بلگ گریں گے باقی یہ ہے کہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں آپ کا جو موقف ہے وہ درست ہے اس پر ڈٹ جائیں آج کر حکومت تاجنوں سے جو ٹیکس زبردستی لینا چاہتی کیا یہ اسلام میں جائز ہے جی جائز ہے جبکہ اگر یہاں پر شریعت نافذ کر دی جائے اور جن پر زکاة لگو ہے اور جن پر زکاة بھی جائے تو کیا حکومت مجائل حل نہیں ہو جائیں گے بلکل حل ہو جائیں گے اور زکاة سے آپ کو جو وصول ہوگا آپ دس کنہ سے آتے ہوگا ہشاب کر کے دیکھ لیں اماموں نے فرماتے ہیں کہ لڑکے کو اڑھائی سال اور لڑکے دو سال تک دودھ پلائے جائے جبکہ قرآن میں صرف دو سال تک دودھ پلانے کا ذکر ہے یہ دو سال منیمہ مدت ہے اس میں پلائے جا سکتا ہے اڑھائی سال تک کی گنجائش ہے احادیث میں لکھا ہوا ہے ایک سام میں میں سے سوال کی کہ اسلام میں فیملی پلاننگ جائز ہے میں نے کہا آپ جائز کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں وہ فرض ہے ماشاءاللہ بچوں کے بیدائش میں کم سے کم دو سال کا وقفہ ہونا چاہیے اور یہ بات تو قرآن میں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ماں کم سے کم اپنے بچے کو دو سال تک دودھ پلائے میں ایک ڈاکٹر ہوں اور یہ بات ہماری میڈیکل کی کتابوں میں درج ہے کہ اگر باقائبی سے دو سال بچے کوئی صرف اپنا دودھ پلائے گی تو اس دوران اس کے ماں بننے کے اٹھتر فیصد چانسز کم ہو جاتے ہیں اور یہ ماں کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے بچے کے لیے بہت ضروری ہے ہم اگر کوئی اس لیے فیملی پراننگ کرنا چاہتا ہے کہ اس کے پہلے چار بچے ہیں اور اگر مجید ہو گیا تو کھلائے گا کہاں سے تو یہ گناہ ہے کیونکہ ہر آنے والے بچے اپنا رزق لکھا ہوا لاتا ہے اچھا جی میرے کلینک پر اکثر خواتین اپنے بچوں کے ساتھ آتی ہیں بچے کے عمر آٹھ مہینے ہوتی ہے اور وہ شخص بیمار ہوتا ہے پوچھنے پر بتاتی ہیں کہ بچے کو دودھ نہیں پلاتی کیونکہ دوبارہ ماں بننے والی ہے بچہ بھی بیمار ماں بھی بیمار اور جو بھی پیدا ہونے والا بچہ وہ بھی کمزور ہوتا ہے اس کو آپ فیملی پلاننگ کیوں کہتے ہیں اس کو آپ دودھ پلانے کا عمل کیوں نہیں کہتے اس کو رضاعت کا عمل کیوں نہیں کہتے اس میں ایک نیچرل فیملی پلاننگ خود بخود ہو جاتی ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں اگر ماں بچے کو دودھ پلا ہے ساری خرابی وہیں پیدا ہوتی ہے جبکہ ماں بچے کو دودھ نہیں پلاتی ہے اگر ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے دو سال تک تو پھر مشلہ ختم ہو گیا پھر دو سال کے وقعہ تو ویسی ہو گیا دو سال یہ ہو گیا اور اس کے بعد ایک سال اور کر لیں تین سے تین سال کا ایک فطری وقعہ ہو جائے گا وہ درست ہے لیکن اس کو آپ فیملی پلاننگ کے نیت سے کیوں کرتے ہیں اس کو رضاعت کی نیت سے کریں فیملی پلاننگ خود ہی ہو جائے گی پر بیسے کہ اس پر حدد پرسل لے ہوتا ہے حدد پرسل لے ہوتا ہے وہ بھی سکتا ہے کیا عورت ننگے سر درود شریف کلمہ اس طرح کچھ پڑھ سکتی ہے یہ ننگے سر رہنا ضروری ہے اب سوچنا ہے یہ کہ درود پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ تو تیہ ہے کہ ننگے سر رہنا اب یہ سوچنا ہے کہ کیا درود پڑھ سکتے ہیں کیا نہیں پڑھ سکتے ہیں جارب خدا کافی کرو ننگے سر رہنا حرام ہے آپ خواہ درود پڑھیں یا نہ پڑھیں کیا آپ بچے کھلونے سے کھیل سکتے ہیں مثلا گڑیا بھالو اور اشکال والے کھلونے سے کھیلنا ٹھیک ہے انسانی شکل یا بد کوشش یہ کریں کہ یہ انسانی شکل یا یہ بد جو ہیں ان سے نہ ہوں البتہ یہ ہے کہ چونکہ یہ جو گڑیا ہوتی ہے اس کی کوئی گنجائش ہے اسلام میں ان گڑیاں کی بندوئی بھی ہے لیکن یہ چونکہ انسان کی پوری تصویر نہیں بنتی ایک اس کا ایک نقصہ بنتا ہے ایک فرضی سی تصویر بنتی ہے اس لیے یہ جائز ہے حضرت آئیشہ کی ایک گوڑیا تھی وہ گھوڑا تھا اور اس کے دو پر تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ گھوڑے کے تو دو پر نہیں ہوتے تو آئیشہ تمہارے گھوڑے کے دو پر کیوں ہیں انہوں نے کہا یہ میرا نہیں ہے حضرت سلمان کا گھوڑا ہے نماز تو فرض ہے کیا باجمات نماز بھی فرض ہے بعض لوگ اس کو سنت کہتے ہیں جبکہ قرآن میں حکم ہے کہ رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ دیکھیں نماز باجمات ہی پڑھنی چاہیے اور وہ واجب ہے اور بلکہ فرض ہے کہ قرآن مجید میں آ گیا البتہ یہ ہے کہ مسجد میں اس کا پڑھنا جو ہے وہ فرض نہیں ہے مسجد کا اپنا ایک عجر ہے اگر مسجد کے علاوہ کہیں اور بھی آپ جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں تو نماز ہو جائے گا خامن کی وفاقی چند دن بعد اگر بچہ پیدا ہو تو عدت کیا ہوگی بس وضع حمل یہی عدت ہوگی اور حمل کی اس سے نفاظ سے فارغ ہونے کا جو ہے کیا آمال اور دعاوں کے اثر سے تقدیر بدل سکتی ہے کیا اولاد بھی دعاوں کے اثر سے تقدیر کے علاوہ مل سکتی ہے یہ آمال اور دعائیں تقدیر کا حصہ ہوتی ہیں یہ پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ یہ دعا استعمال کریں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے آپ یہ دعا مانگیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے یہ دعا اور تقدیر جو ہے یہ دعا اور عمل اور دعا علاج یہ سب تقدیر کا حصہ ہے کیا چھوٹی سی داڑی رکھنا نہ رکھنے کے برابر ہے غلط بات ہے مجھے معلوم ہے کہ مولی صاحبانی کہہ دیتے ہیں کہ یہ داڑی رکھنا نہ رکھنا برابر ہے غلط بات ہے واجب پورا ہو گیا ابھی سنت باقی اور سنت یہ ہے کہ اتنی ہی داڑی رکھی جائے جتنی کہ حضور کی تھی یہ سنت ہے لیکن داڑی رکھو یہ حکم یہ واجب یہ پورا ہو گیا الہ کی وضاحت کر دیں الہ پہ تو ان پوری درس دے چکے ہیں اب وہ اس پہ لمبی تقریب ہو جائے گی نوت پلانے والی عورت کو اگر طلاق دی جائے تو بلکل وہاں ہو جاتی ہے کافر یا ہندو کے گھر کا کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں نہیں زیب تعلیم اترس سے پوچھیں کیا بچوں کو قرآن حفظ کروانے کے انتظام ہے اگر ہے تو کہاں ہے فی الحال کوئی باقاعدہ نہیں ہے حلالہ کیا ہے یہ میں بتا چکا ہوں حلالہ جو عام جیسے کہا جاتا ہے وہ ایک عارضی نکاح ہے جس میں پہلے سے تیو ہوتا ہے کہ طلاق دے دی جائے گی وہ یہ طلاق پہلے واقع ہو گئے یا نکاح بعد میں نماز فرض کے ساتھ سنتیں اور نفر پڑھنا ضروری ہیں اور اگر یہ نفر سنتیں نہ پڑھیں تو گناہ تو نہیں ہوتا دیکھیں ایک نفر ہیں ایک غیر موقع سنتیں ہیں یہ اگر چھوڑ دیں تو گناہ نہیں ہے سنت موقع پڑھنی چاہیے اس کے چھوڑنے سے گناہ ہوگا روزے میں یہ تو نہیں پڑھا جارا سوال نمبر دو دیکھیں کیا ہے روزے میں مکرو اور روزہ توڑنے سے کیا مطلب ہے روزہ ہے کھانا کھانے روزہ ٹوٹ گیا یہ بیو کی پوشنگ بات ہے روزہ کیسے ٹوٹتا ہے اگر انسان روزے کے دوران کوئی بھی نافرمانی کا معاصیت کا کام کرے گا تو روزہ مکرو ہو جائے کیا مرشد پکڑنا ضروری ہے اب تو مرشدوں نے ہمیں پکڑ رکھا ہے آپ نے ایک مرشد کامل کی تعریف بتائی تھی وہ فرمایا تھا کہ اگر ایسا مرشد ملے تو پکڑ لو اگر ایسا مرشد نہ ملے تو کیا کریں قرآن پڑھیں قرآن سے بڑا مرشد کوئی نہیں ہے حضور کی سیراتِ طیبہ پڑھیں حضور سے بڑا مرشد کوئی نہیں قرآن کی وہ کونسی آیات ہیں جو شریعت میں رائز ہیں لیکن ان کی قرآنیت منصوب ہو چکی ہے ایسا نہیں ہے بعض دفعے یہ ایک پورا موضوع ہے ناصف و منصوب کا چونکہ شریعت میں ایک تدریج ہوتی ہے تو بعض احکام درجہ بہ درجہ آتے ہیں بس ہم یہ ایک آیت آگئی کہ لا تقرب السلاة وانتو سکارا جب نشہ کے عالم میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ حتی تعالیم ما تقولو اب اس کے بعد جب اور آیتیں آئیں تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ حکم منصوب ہو گیا نشہ کے عالم میں آبرے ہی نہیں سکتے منصوب ہو گیا ہو بدل گئی شورتحال اگر مزاق میں شادی یا نکاح پڑھنے سے نکاح ہو جاتا ہے تو کیا ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں نکاح یا شادی کے لیے ہاں کہنے سے ان کا بھی نکاح ہو جاتا ہے جی ہو جاتا ہے طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے ہمارد وردو کے ممتاز شاعر نے جو ماشاء اللہ کافی پڑھے لکھے بھی اپنا تخلص آزر رکھا ہوا ہے آزر کا لفظ نام رکھنا جائز نہیں ہے پرویز نام رکھنا بھی جائز نہیں ہے یہ پرویز مشرف صاحب کو نہ جا کے بتا دیں پرویز نام رکھنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ پرویز وہ بدنصیب انسان تھا جس نے حضور کے نام مبارک کو چاپ کیا تھا پھار دیا تھا اور آپ نے اس کو بددعا دی تھی کہ جس طرح اس نے میرا خط پھاڑا ہے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے اللہ اس کی سلطنہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا ایسے یہ آزر کا نام جو ہے رکھنا یہ جائز نہیں ہے اپنے بیٹے کا نام عزت رکھا ہے عزت میں تو غالباً کوئی خرابی کی عزت کے مفہوم میں نہیں جانتا کیا ہے مجھے اس کا مفہوم معلوم نہیں ہے فارشی کا لفظ ہے کوئی کیا اسلام میں خطن کروانا لازم ہے جی نہیں بالکل نہیں لازم نہیں ہے سنت ہے فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے میرے پاس ایک پلات ہے جس کے ارد کے تمام ناجائز پلاتے بنے ہوئے ہیں میں خانون کے مطابق بنانے چاہتا ہوں الڈی اے نقشے کے وہ لاکھ ساٹھ لاکھ مانتا ہے الڈی اے نقشے کے ساٹھ لاکھ رفعہ مانتا ہے پاس کرنے کے واہ 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 پچھلے نو سال سے میرے باست رکھوں کا بندبست نہیں ہو سکا بینک مجھے چار کرون دینے کو تیار ہے اب میں کیا کروں مجھے کوئی پارٹنر بھی نہیں ملنا کوئی گاہک بھی نہیں ملنا بھئی اللہ آپ کی مدد کرے اور اللہ الڈی والوں کو ہدایت دے میں اس کے لئے کو کیا کہہ سکتا ہوں کیا قرآن و سنت میں انسانی تاریخ اور اس دنیا کے بارے میں کوئی اشاہدت ملتی ہے کہ کتنی پرانی ہے کوئی وجہ حد سے نہیں قرآن و سنت سے نہیں پتا چلتا ایک محدث کی کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے نیز کیا محدث کے انہمائی کے بغیر حدیث کی کسی مستنت کتاب سے حدیث پڑھ کر اسے اپنایا جا سکتا ہے محدث تو بہت بڑا آدمی ہوتا ہے حدیث کا کسی بھی استاد سے آپ تعلیم حاصل کر لیں کیا مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق ہے اگر ہے تو کیوں خواتین کے نماز جو ہے اس میں پردے کا پہلو جو ہے وہ غالب ہوتا ہے سجدہ بہت مختصر ہوتا ہے یعنی تنگ ہوتا ہے ہاتھ بھی ہاتھ سینے پہ پاتے جاتے ہیں میں نے کسی سے سنایا کہ ہر فرق نے اپنے امام کے پیچھے اٹھنا ہے قیامت کے دن کیا اس کے بارے میں کوئی حدیث اور اس میں کہاں تک حقیت ہے قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ہر شخص کو اس کے امام کے نام سے پکاریں گے یوم ندو کل اناسم بی امامہم ہم سب لوگوں کو اس دن اس کے امام کے نام سے پکاریں گے جس کا جو امام ہوگا یا کسی حافظ صاحب سے پوچھیں میں سمجھ گیا ہوں تو قرآن مجید میں یہ ہم ہر شخص کو اس کے امام کے نام سے پکاریں گے کہ کس شخص کی تقلید کی کس شخص کا اتباع کیا اب سوال یہ ہے کہ ابو حنیفہ کو کس نام سے پکارا جائے گا امام مالک کو کس نام سے پکارا جائے گا تمہارا امام کون ہے میاں ہم سب کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نے ابو حنیفہ کا بھی اس کی بھی تقرید کر لی اور اس نیت سے تقرید کی کہ ہمیں حضور کی سنت کو اپنانا ہے تو ابھی ہماری امام جو ہے ابو حنیفہ نہ ہوئے آہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیر نام رکھنا کیسا ہے رکھ سکتے ہیں یزید نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں میرے مذہب میں نہیں میں یزید آہ کو اس امت کا ایک بدنصیب انسان سمجھتا ہوں بہت محروم اور بہت بدنصیب انسان سمجھتا ہوں یہ الگ بات ہے کہ اس کو اتنی گالیاں پڑھ سکی ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے ایک الگ بات ہے لیکن ایک بات ہے کہ اس شخص کا جرم جو ہے وہ اتنا بڑا ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ شخص جس میں دینی غیرت ہو اس کو یہ نام نہیں رکھنا چاہیے تسبیح نماز کی اس وقت پڑھنی چاہیے جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں صرف مکروح اوقات چھوڑ دیں تین اوقات جو ہیں تلو کا وقت اور نصف النہار کا وقت اور غروب کا وقت ان اوقات کو چھوڑ کے صلات و تسبیح جب چاہیں پڑھ لیں نماز حاجت کا بھی طریقہ بوچھ رہے کہ دو نفل نماز پڑھیں حاجت کے نیت سے اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اوقبر تھوڑی جیت پڑھیں دروشی تھوڑی جیت پڑھیں اور حاجت کی وہ دعا پھر مانگیں جو حضور نے سکھائی ہے وہ حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے حسن حسین میں اور حدیث کی جتنی اور کتابیں سب میں لکھی ہوئی ہیں میرے بھائی مجاہد بڑھ چھے روز قبل ایکسیڈنٹ میں ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ ابھی تک قومہ میں ہیں ان کے صحت و زندگی کی دعا کریں اللہم اشفہی شفاہاں کاملا آجلن لا یغادر سکھم اور بھی تمام ان دوستوں نے کھا ہے بریجوں کے لیے کہا ہے دعا کریں اللہم اشفہی شفاہاں کاملا آجلن لا یغادر سکھم ہماری مسجد کمام جن کو میں بچپن سے جانتا ہوں صرف حافظ قرآن اہم انہوں نے تقریریں کرنے کا فن سیکھ لیا ہے اس لئے چند دنوں سے وہ ہر یکم ربیل اول سے بار ربیل اول تک اطراف و کناف سے علماء صاحبان کو باری باری میلاز النبی کے موضوع پر تقریریں کراتے ہیں ان سال بار ربیل اول کی صبح انہوں نے اپنی تقریر فرمائی فرمایا کہ جب حضرت خدید القبراء حضرت قبراء علیہ الرحل کا وقت آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ متحرس فرمایا کہ آپ جنت میں جا رہی ہیں وہاں میری دو بیویاں ہیں ان کو میرا سلام کہنا حضرت خدید القبراء نے بہت حران ہوگا پوچھا کہ سب سے پہلی بیوی تم میں ہوں مجھ سے پہلے والی اور کونسی بیویاں ہیں حضرت پاک نے فرمایا کہ ان کا نام حضرت مریم بن دمران اور دوسرے حضرت آسیہ فیرون کے زوجہ ہیں وہ جنت کی بیویاں ہیں اچھا جی اگر اپنی زندگی میں یہ خبر پہلی مرد میں سنی ہے کیا یہ کسی حدیث میں مذہور ہے یا منگھڑت ہے ایسی حدیث بھائی میں نے کوئی نہیں پڑھی میرے علمیں نہیں کوئی اگر مجھے اس کا صحیح حوالہ دے سکیں تو میں شکر گزار ہوں گا میرے خواند مجھے اعتبار نہیں کرتے آپ ان پہ نہ کریں ہر وقت ہر بات پر نقص نکالتے ہیں آپ بھی نکالیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ نقص نکالنے کیا ہوتا ہے ہر ایک کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیوی کے حقوق ادا کرو لیکن اپنی آپ ہر بات پر زیادتی کرتے ہیں ہر وقت گھر میں رہتے ہیں لیکن گھر کے کسی کام میں مدد نہیں کرتے بس یہ گھر میں رہنا جو ہے نا یہ خطرنا مرد کا گھر میں بیٹھنا ایک مسئیبت ہے میں بتا ہوں عورت کا گھر سے باہر نکلنا مصیبت ہے اور مرد کا گھر میں بیٹھے رہنا مصیبت ہے ان کو کبھی نہ گھر میں بیٹھے کسی بہانے گھر سے نکال دیا کریں کسی بہانے مردوں کا گھر میں بیٹھے رہنا اور ریٹائرمنٹ کے بعد تو یہ ایک مصیبت بن جاتا ہے اللہ نے مردوں کو گھر سے باہر کے لیے پیدا کیا ہے عورتوں کو گھر کے اندر کے لیے پیدا کیا ہے یہ جب بھی فطرت کے خلاف کوئی عمل ہوتا ہے اس میں نقصان ہوتا ہے یہ اس لیے بیٹھ کے نقص نکال رہے ہیں اور اس لیے وہ تنگ کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ زیادہ ان کو دیکھ رہے ہیں دور کریں ان کو ہٹائیں کسی طرح سے کوئی بہانہ بنا کے کوئی عورتوں کو بہانے تو بنانے آتے ہی ہیں کوئی بہانہ بنا کے ان کی چھٹی کرائیں ان کو گھر سے باہر نکالیں ہم تین بھائی ہیں میں سب سے بڑا ہوں والد صرف ہوت ہو چکے ہیں میں بھائیوں کی بہتری کے لیے جو بات بھی کہتا ہوں وہ نہیں مانتے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے مگر کوئی فرق نہیں بڑا اب بڑا بھائی ہونے کے انسیوں سے میری کیا زمداری ہے مجھے کیا کرنا چاہیے سمجھاتے رہیں اور صبر کرتے رہیں اس بات کے تصدیق کروانی ہے کیا اس ضرورت کے پڑھنے سے ستر ہزار فرشتے ایک ہزار دن تک پڑھنے والے کے سابق دیکھیں یہ ستر ہزار کے لفظ جہاں پہ بھی آ جائے نا سمجھ لیں کہ حدیث موضوع ہے من گڑا سے یہ ستر ہزار کے لفظ جو ہے نا یہ ہمارے لئے ایک مسئیبت بنا ہوں گا ہے یہ لفظ جہاں بھی آ جائے سمجھ لیں کہ یہ غلط ہے اور یہ ساری کتابیں جو بکتی ہیں یہ ستر ہزار کے لفظیں بکتی ہیں تو ہی قیمت نہیں ہے ایسے کوئی حدیث صحیح نہیں ہے میرا کمپیوٹر کا کاروبار ہے مجھے ایک گورمنٹ ادارے میں کچھ کمپیوٹر بغیرہ سپلائی کرنے کا آرڈر مل جاتا ہے جیسا کہ معلوم ہے گورمنٹ کی اداروں میں سپلائی بغیر کمیشن کے ممکن نہیں مجھے بھی کچھ کمیشن ادا کرنا ہوگی جو کہ میرے لئے پریشانی ہے کا باعث ہے میں اس کو رشوت تصور کرتا ہوں کیا یہ رشوت ہے اور کیا میرا اس کمیشن کو ادا کرنا جائز ہے یہ بالکل رشوت ہے اور اس کمیشن کا ادا کرنا جائز نہیں ہے اور اللہ کے کچھ بندے تو ایسے ہوں کچھ تو ایسے ہوں جو اللہ کی خاطر اپنا نقصان کر لیں اور اس کمیشن اس رشوت کی لانت سے ہمیں بچائیں کچھ لوگ تو ایسے نکلائیں مسئیبت یہ کہ مولیوں نے بھی مشورہ دے دیا کہ ہاں ہوں تو پھر تجارت میں نقصان ہوتا ہے تو پھر ایسے موقع پہ اپنا حق بچانے کے لیے رشوت دینا جائز ہے چھٹی ہوگی پورے معاشرے کی یار کچھ تو دیوانے بھی نکلائیں جو کہہ دیں میں نقصان اللہ کی خاطر نقصان کرتا ہوں میں رشوت نہیں دیتا ہوں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے عورت کو بچے کی پیدائش کے بعد گھر سے باہر جانے چاہیے یا نہیں یعنی کسی قریبی رشتہ دار کی فوتیتگی یہ قرآن خانی وغیرہ میں بچے کی پیدائش کے بعد تو کوئی عدت نہیں ہوتی جا سکتی ایک بار حضرت مفاروخ سے دوران خطبہ اپنے کی حساتی سے کہا کہ بچوں پیچھے دشمن ہے یہ ساتھی میلوں دور وہاں پر تھے انہیں یہ آواز سنی اور دشمن سے بھی بچے میں سوال یہ کہ یہ کون سا وی اف کمیونکیشن ہے جو کہ سمجھ میں نہیں آتا ہاں یہ تو حدیث کے کتابوں میں ہے وہ ایک فوجی سپہ سالار تھے ساریہ ان کا نام تھا اور وہ جہاد میں تھے تو دشمن پہاڑ کے پیچھے سے حملہ آور ہو رہا تھا تو آپ نے خطبے کے دوران کہا یا ساریہ تل جبل اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو فوج آ رہی ہے یہ ثابت ہے یہی وہ ہے جسے ہم کشف کہتے ہیں آپ نے جمعہ کے خطبے میں بخاری کے حدیث بیان کی کچھ عیسائی مسلمان ہونے کے بعد رسولوں کے پاس سائے اور پوسا کیا مسلمان ہونے سے پہلے عید ملاد و نبی بناتے تھے اب ہمارے لئے کیا حکم ہے ڈاک صاحب آپ نے اس حدیث کا دوسرا حصہ نہیں سنایا یعنی اس دوسرا کے جواب گزارے سے آج پوری حدیث سنا دیں نہیں بات ہی ہے میں نے ایک آپ کے سامنے صورتحال پیش کی تھی کہ جو لوگ حضور کے زمانے میں بھی عیسائی دنیا میں یہ بڑا دن منایا جاتا تھا جسے جیسس کا برس دے کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں نہیں منایا صحابہ نے نہیں منایا جو لوگ عیسائی تھے انہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے ضرور پوچھا ہوگا کہ یا رسول اللہ اب تک ہم اپنے نبی کا یوم پیدائش مناتے رہیں آپ کا منائیں یا نہ منائیں اور ظاہر ہے کہ حضور نے اجازت نہیں دی ہوگی یہ پسند نہیں فرمایا ہوگا یا اجازت دی ہوگی تو وہ اس کی کوئی ایسی شکل کہ وہ عام نہیں ہو سکی اس لیے کہ احادیث کی کتابوں سے ثابت نہیں ہے کہ حضور کی زندگی میں حضور کا یوم پیدائش منایا گیا ہو میں نے اس لیے اذکیہ کہ یہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا اس کو آپ ان معنوں میں جیسے عید الفطر ہے یا عید الازحہ ہے آپ عید نہیں کہہ سکتے اس لیے حدیث میں لفظ عیدین آتا ہے اعیاد کا لفظ کبھی نہیں آیا اس کی شرعی حیثیت کچھ نہیں ہوگی زیادہ سے زیادہ ہم اس کے جائز ہونے کی جائز ہونے کا حکم دے سکتے ہیں جیسے کہ آپ اور بہت سے مفید کام کرتے ہیں اے کہ یہ بھی کر لیں دین کا حصہ بنائیں گے تو ہم اس کو بیدت خرار دے دیں گے جب آپ نے یہ کہا کہ یہ دین کا حصہ ہے تو ہم کہیں گے کہ پھر یہ بیدت ہے یہ دین میں اضافہ ہے ایک چیز جو دین کا حصہ نہیں ہے آپ اس کو دین میں جب شامل کریں گے تو یہ دین میں تحریف ہو جائے گی یہ بیدت ہو جائے گی زکاة تو ہوئی سال بھر پڑی رہی بچت پر انسرکولیٹڈ پر تورات میں ذکر ہے اشر کا ہم اشرف سے زمین سے حاصل کردہ آندن پر فرض خرار دے رہے ہیں کیا یہ صرف واقعی اسی تک محسوس ہے یا پھر ہر آمدنی روزانہ مہانہ پر اس کا اطلاق ہوگا یا تورات میں مشکور حکم میں کوئی تبدیلی آئی ہے بات یہ ہے کہ زکاة کے احکام جو ہیں وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیئے ہیں بہت وضاحت کے ساتھ اور وہ تو وہ مہانہ نہیں ہے وہ تو سالانہ ہے اور اس کا تو پورا فارمولہ بتا دیا ہے وہ پڑھ لیں ہمیں اسی پہ عمل کرنا ہے اپنی قبر کے لیے جگرہ مخصوص کرنا کیسا ہے بہت اچھا ہے اور پتہ چل جائے آدمی کو کہ مجھے میری کوئی قبر ہوگی بہت اچھی بات ہے اور مخصوص پہلے سے آدمی کر لے بہت اچھی بات ہے بلکہ میں نے تو ایک بزرگ رواب سے پڑھائے کہ انہوں نے اپنے گھر میں اپنی قدر کھود رکھی تھی اور رات کے وہ قبر میں لیٹ جاتے تھے اور یہ تصور کرتے تھے کہ وہ فوت ہو گئے اور دعا کرتے تھے کہ آئے اللہ اگلے دن پھر ذرا سا موقع دے دے یہ بھی ایک سپیرٹ ہے ایک جذبہ ہے قبروں کو پختہ کرنے کے بارے میں حکم قبر پختہ بنانے کی بلکل اجازت نہیں ہے جب آجناب کی قبر پختہ نہیں بن سکی کسی نے نہیں بنائی تو پھر کسی پیر گھوڑے شاہ کو کیا حقق موجتا ہے کہ اپنی قبر پختہ بنائے کسی کو اجازت نہیں ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا حضرت علی کو کہ جاؤ اور کوئی بت نہ چھوڑو اس کو توڑ دو اور کوئی قبر ایسی نظر آئے جو پختہ ہو اس کو گرا نہ دو قبریں اور بت یک لخت ایک ہی دن میں گرائے گئے اختہ قبریں اور بت ایک ہی دن میں گرائے گئے اور آپ انہیں جتنی قبریں ہیں ان کو زمین کے برابر کر دو لوگ طلاق دینے کے بعد عورت کو متلقہ کو فوراں گھر سے نکال دیتے ہیں جبکہ حکم ہے کہ عدد نزرنے تک ان کو اپنے گھر میں رکھو ٹھیک بات ہے نامنفقہ حفاظت سب ان کی ذمہ داری ہے جب تک کہ باقہ حدد پوری نہ ہو اور گھر سے باہر جانے کبھی نہیں کہنا چاہیے میرے جاننے والے ایک صاحب ہیں ان کی اپنی بیوی سے ناراض کی ہوئی ہے اور بیوی اپنے والدان کی گھر چلی گئی ہے ناراض کی کوئی تقریباً نو ماہ ہو گئے ہیں لہٰذا ان میں طلاق ہوئی ہے کہ نہیں نہیں بیوی کے چلے جانے سے طلاق نہیں ہوتی طلاق کہنے سے طلاق ہوتی ہے ایسے ہی میہ اگر گھر سے روٹ کے چلا جائے پتہ جلالہ میہ صاحب امیرکہ بیٹھے ہوں میں پانچ سال سے تو طلاق تُس سے نہیں ہوگی جہاد جیسے عظیم فرض کو خواتین کیسے نہیں بھا سکتی ہیں مجاہدین کی مدد کر کے مجاہدین بچے پیدا کر کے مجاہد بچوں کی مجاہدانہ تربیت کر کے اور وقت آ جائے تو میدان جنگ میں جا کے مہواری کی ناپاکی کی دوران قرآن شیف کا پڑھنا عام حالات میں جائز نہیں ہے حافظوں کے لئے گنجائش ہے طالب علموں کے لئے کچھ گنجائش ہے ہمارے ایک جاننے والی ہیں ان کے کسی عزیز اپنے گھر میں دو عدد پختہ قبریں تعمیر کر رکھی ہیں اپنی اور اپنی بیوی کی جس کی وجہ سے انہیں بہت پریشان رہتے ہیں یہ بیوی دونوں حیات ہیں کہ ایسا کرنا شریعت کی روح سے جائز ہے براہ مہربانی اس کے مفصل جواب دیں لیکن گھر میں قبر بنانا وہ ایسا ہی جائز نہیں ہے ہر وہ چیز جو کہ مرنے کے بعد آپ کو غم سے باہر نہ آنے دے وہ ناجائز ہے قبریں قبرستان میں ہی ہونی چاہیے کیا عدد کے دوران عورت گھر سے باہر نکل شکتی ہے جی ہاں مجبوری کے عالم میں ہماری ایک عزیز خامن کے انتقال کے بعد عدد کے دوران اکثر گھر کا سعودہ سلف خریدنے باہر نکل آتی تھی ان کا کہنا تھا کہ انہیں خامن نے خصوصی اجازت دے دی تھی نہیں خامن کی اجازت سے تو یہ کام نہیں چلے گا یہاں اللہ کی اجازت بہتر ہے اس لیے سعودہ سلف لینے کے لیے باہر نہیں آسکتی بہت مجبوری کے عالم میں یہ ہارٹ ایٹیک ہو گیا جانا پڑے گا اسپتال کوئی بہت حادثے کی شکل بہت امرجنسی کی شکل پھر جا سکتی اگر ایسی شکل ہے کہ فرض کیجئے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے جو سعودہ سلف لانے والا ہو پھر ہفتے دس دن میں ایک آدمت پہ جا کے کٹھا بھلا سکتی ہے مجبوری کے عالم یہاں استعراض ہوگا اگر بینک میں پیشے رکھ کر منافع وصول کیا جاتا تو وہ سعود کا حال آتا ہے لیکن اگر کوئی شخص کوئی دکان یا مکان خرید کر قرائے پر دے دیتا ہے تو کیا یہ قرائے جائز ہوگا کیونکہ یہ وہ رقم ہے جو اس نے بغیر محنت کی حاصل کی ہے آپ مہربانی فرما کر قرآن سنت کے روشنی میں جواب دیں دیکھئے سعود میں اور نفع میں ایک بنیادی فرق ہے اس کو سمجھ لیں جہاں بھی درمیان میں کوئی تجارت آ جائے گی کوئی جنس آ جائے گی کوئی چیز آ جائے گی وہ سود نہیں رہے گا آپ ایک شخص کو دس لاکھ روپے دیتے ہیں نقد اور اس سے آپ کہتے ہیں میں سال کے سال تم سے پندرہ فیصد اس پہ میں سود لوں گا ڈیڑھ لاکھ ہو گیا یہ سود ہے آپ دس لاکھ روپے اس کو نفع نہیں دیتے ہیں دس لاکھ روپے کا آپ مکان بنا کے اس کو اس میں بٹھا دیتے ہیں اور وہی رقم اسے ڈیڑھ لاکھ روپے آپ سال کے بعد لے دیتے ہیں اب یہ سود نہیں ہے اب یہ نفع ہے اس لیے کہ درمیان میں انویسٹمنٹ آ گئی ہے درمیان میں مکان آ گیا ہے تو یہ درمیان میں کسی جنس کا تجارت کا مال کا آ جانا اس سے وہ سود نہیں رہے آپ نے ایک شخص کو ایک لاکھ روپے دیا اور سال کے بعد آپ نے اس سے پندرہ ہزار روپے لے لیے یہ سود ہو گیا آپ نے اس کو ایک لاکھ روپے کا موٹر سائیکل دے لیے سال کے بعد پندرہ ہزار روپے لے لیے اب یہ نفع ہو گئی اسی کی درمیان میں انویسٹمنٹ آ گئی موٹر سائیکل کی جنس آ گئی ایک چیز آ گئی جب چیز درمیان میں ایک آ جائے گی جنس آ جائے گی تو وہ سود نہیں رہے گا آپ خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں کبھی بیویوں کو شواروں کے حقوق سے بھی روشناس کروائیں کہ مردوں میں کچھ حقوق نہیں ہوتے ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں عورتیں بچاری لے نہیں سکتی ہمارے معاشرے میں میں نے بہت کم خامدوں کو مظلوم دیکھا ہے بہت کم خامد عورتیں بہت مظلوم دیکھئے بے حب بے حساب اس لیے میں خواتین کے حقوق زیادہ بیان کرتا ہوں کوئی اگر مظلوم شعور ہے تو وہ مجھ سے مل لے اس کا ہم مدعوہ کر دیں گے انشاءاللہ کہ اس کا مسئلہ کیا ہے وہ انشاءاللہ پھر وہ بھی بیان کر دیں گے اسلام میں چار شادیوں کی اجازت ہے حضور کی اس سے زیادہ بیویاں تھی یہ اللہ کی اجازت سے تھا اللہ تعالی نے خصوصی اجازت دی وہ قرآن مجید میں ذکر ہے آپ نے فرما کہ قرآن حقیم میں جو احکامات ہیں وہ فرض ہیں جو حدیث میں بات ہیں وہ واجب ہیں اس حوالے سے فرض اور واجب میں فرق کی وضاحت کریں کوئی فرق نہیں بس صرف ڈاکومنٹیشن کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں واجب ہی اتنا ہی اہم ہے جتنا فرض ہے میری شادی میرے چچا اور ماں نے اپنی مرضی سے کی اب ماں کی طرف سے بیوی پر زیادتی ہو رہی ہے میرے خیال سے بیوی حق پر ہے اب میرے لئے کیا ہم ہے یعنی آپ کی والدہ آپ کی بیوی پر زیادتی فرما رہی ہے صبر کریں اور بیوی سے کہیں وہ بھی صبر کریں اور والدہ کے حقوق بہرحال فائق ہیں لیکن بیوی والدہ کے کہہ پہ آپ اپنی بیوی پر زیادتی نہ کریں آن طور پہ ہوتا ہے کہ ہمارے والدین جو ہیں ہمارے ماں باپ ہماری بیویوں پر زیادتیاں کرتے ہیں وہاں حکمت سے کام کرنا چاہیے اور کہیں کہیں خود ہی ڈھال بن جانا چاہیے ان کو روک لینا چاہیے ظلم نہیں ہونے دینا چاہیے نمازی جنازے پڑھنے کے بعد میت کے مو دیکھنا کیسا ہے اگر مو اچھا ہو تو دیکھ لو سنا ہے قرآن کی آیت رجم سنگسار بار میں منسوخ کر دی گئی اور اب وہ قرآنی حصہ نہیں ہے جبکہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ایسی کوئی آیت ہے وہ جو آپ نے سن رکھا ہے وہ میں نے بھی سن رکھا ہے وہ غلط ہے اور میں جب سوئے سے کہ میں نے اتنے بڑے عالم سے سنا اور شیخ عبدالعزیز بن باز سے سنا اور انہیں آیت بھی پڑھ کے سنا دی اور آیت کے عربی بھی درست نہیں تھی تو قرآن کی آیت کیسے ہو سکتی ہمارے ذہا میں جمعہ کے ساتھ احتیاطی زہر پڑھنے کی شدید تاقید کی جاتی ہے وہ غلط بات ہے کوئی ضبورت نہیں جمعہ بھی پڑھ رہے ہیں زہر بھی پڑھ رہے ہیں مومن کامل کو خدا پر کس قدر یقین ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ عشق کی کیا انتہا ہے کوئی انتہا نہیں جب اللہ کی کوئی انتہا نہیں ہے تو اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے عورتوں کا قبرستان میں جانے گا کیا حکم ہے جب وقت آئے گا تو خود بخود جائیں گی کیسے نہیں جائیں گی جائز ہے جا سکتی جو چیزیں جس طور پر ملتی ہیں وہ اپنی اصل قیمت سے زیادہ ہوتی ہیں کیا ان میں سود شامل ہو جاتا ہے کہ نہیں تو اس سود کہلاتا ہے کہ نہیں دیکھیں یہاں پھر وہی مشلہ ہو گئے اب اس کو جڑا دھیان سے سن لیں آپ نے ایک موٹر سائیکل خریدی نقض ایک لاکھ روپے میں اور دکاندار کہتا ہے کہ اس کے پیسے اگر آپ مجھے ایک سال کے بعد دیں تو ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے یعنی اگر قسط میں ادا کریں یا سال کے بعد ادا کریں تو قیمت زیادہ اور نقض ادا کریں کم اب یہ جو آپ زیادہ ادا کریں گے یہ سود نہیں ہوگا اس لیے کہ درمیان میں موٹر سائیکل موجود ہے انویسٹمنٹ موجود ہے یہ پندرہ ہزار جو ہے جو موٹر سائیکل کا کرایا بن جائے گا کہ آپ نے اس کی قیمت جو ہے ایک سال کے بعد اس کو دی ہے تو یہ جو پندرہ ہزار ہوں گے جو وہ آپ سے زائد مصول کر رہا ہے یہ موٹر سائیکل کا کرایا بن جائے گا بچے بات نہیں مانتے اور بہت ہی زدی ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں میری ہمشیرہ مجھ سے آئیں باولپور سے یہاں سفر کر کے آئیں اور پوچھنے لگے ہیں کہ بھائی جان کوئی ایسا کام بتائیں اللہ تعالی راضی ہو جائے میں نے کہا ہاں آپ اللہ سے خود راضی ہو جائیں اللہ سے پہلے خود راضی ہو جائیں وہ راضی ہو جائے گا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں اور ہم یک طرفہ کارروائی چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ ہم تو تکر راضی نہیں ہوں گے ہم تو تیرے کسی عمل پہ تیرے کسی فیصلے پہ تیرے کسی تقدیر پہ ہم کبھی خوش نہیں ہوں گے تو ہمارے ہر عمل پہ خوش ہو جائے گا تو ہمارے ہر رویے پہ راضی ہو جائے گا بچے زدی ہیں تو ان کو زد کرنے دیں آپ زد نہ کریں بچے اس وقت زدی ہوتے ہیں جب بچوں کے مقابلے میں آپ خود زد کرتے ہیں زد چھوڑ لیں وہ جس بات پہ زد کرتے ہیں ان کی زد پوری کر دیں غلط بات پہ زد کرتے ہیں تھوڑی دل بھی غلط بات پوری کر دیں تو آہستہ آہستہ ان کی زد کی عادت جو ہے ختم ہو جائے گی اور وظیفہ اس کا یہ ہے کہ واقعیت میں کہ وہ بہت بوری حالت ہے تو جب سو رہے ہوں تو سورہ اخلاص خل ہو اللہ پڑھتے ہیں ان پر دم کر دیا گیا احسان کے معنی اور مفہوم اور تقویٰ کے معنی اور مفہوم یہ تو دونوں الگر ایک موضوع ہیں احسان ایک موضوع ہے اور تقویٰ ایک موضوع ہے ایک جملے میں ارز کر دوں گا کہ تقویٰ ایسا ہے انسان کو اللہ سے یہ ڈر ہو جیسے کسی محبوب سے محسن سے ڈر ہوتا ہے کہ اس کی نظر کرم میں فرق نہ آئے اور احسان یہ ہے کہ ہر دم اللہ کی حضور حاضر ہونے کا تصور ہو انت عبداللہ کا انکا ترا آپ اللہ کی یوں عبادت کریں کہ گویا آپ اللہ کو خود دیکھ رہے ہیں وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَا اور آپ اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ یقین تو ہو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس کے سامنے ہیں دعا کریں اللہ ہم اسلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقنا عجاب النار اللہم آرنا الحق حق وارزقنا اتباعا وآرنا الباطل باتلا وارزقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیت والعب اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم ارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعله لنا حجتا یا رب العالمین وصل اللہ ورحبیر برحمت اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤ اور ہمارے والدین اہل و ایال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین